ہیلو انویسٹرز وقت آپ کا ماہ چلنج شیئر مارکٹ میں بات کریں گے ڈکسنٹ ٹیکنولوجیز کے بارے میں پانچ پی ایلائی سکیم کے فائدے لے رہا ہے سمال کیپ سے شروع ہوا تھا میڈ کیپ میں ہے اور ابھی کرنٹ ویلیو کے حساب سے یہ آ رہا ہے لارج کیپ میں اور آتمندربہ بھارت کا بیسٹ سوک ہے تو کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے سبھی چیزوں کے پر ڈسکس کریں گے ویڈیو کے اینٹ تک ضرور دیکھے گا اور یہاں پہ بہت سی چیزیں آپ کو جاننے کے لیے ملیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹائ اپ کس کس کا ہے کس کس کا کام کرتا ہے تو سیمسنگ کے ساتھ کام کرتا ہے پینسونٹ شوومی ٹی سی ایل ون پلس اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اور لائٹننگ میں کام کرتا ہے یہ فلپس کے ساتھ ہیول سسکا بجاج وپرو اورینٹ اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں اور اگر بات کریں سیمی آٹومیٹک مشینز کی تو یہ کام کرتا ہے یہاں پر گودھریج سیمسنگ لویڈ پینسونک اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں مطلب کی انڈیا میں جتنی بھی کمپنیز ہیں جن کا سامان ایک تیل انویسٹر جا فر آپ کی میرے گھر میں ہے تو ان سبھی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ڈکسن ٹیکنولوجیز ابھی لاسٹم اس کی ڈیل ہوئی تھی بھارت انٹرپائزز کے ساتھ جس کے ساتھ یہ روٹر بغیرہ بھی بناے گا اور مزید کے بات یہ ہے کہ 75% جو پروفٹ ہوگا وہ ڈکسن ٹیکنولوجیز کا ہوگا اور 24 سمتنگ بھارت انٹرپائزز کا ہوگا تو یہاں پر دکسن ٹیکنولوجیز کی ہر جگہ سے ہی اچھی پوزیٹیو نیوز ہے اور کرنٹ پرائز اگر مارکٹ کی بات کریں تو 25,110 ہے جو کی ایک لارج کیلئے ہونی چاہیے تو کمپنی بہت جلدی آپ کو لارج کیلئے دیکھنے کو مل جائے گی کرنٹ پرائز کی بات کریں تو 4,287 روپیز کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے بک ویلیو ہے 126 روپی کی بک ویلیو کے اکورڈنگ کرنٹ پرائز بہت زیادہ پر ٹریڈ کر رہا ہے اور یہاں پر 52 ویگ لوگ کی بات کریں تو 960 روپی کا لوگ بنایا تھا اور ہائی بنایا ہے یہاں پر 4,588 روپی کا تو یہ تو ہو گیا کمپنی کے ہائی اور لوگ کے بارے میں ڈیویڈنگیل 0.02 مجھے یہ چیز مجھے بھی کافی ذرا اچھی نہیں لگی کہ کمپنی نے ڈیویڈنگ دیا صرف ایک روپی کا مطبق اگر آپ کا شیئر پرائز چار ہزار سے اوپر ہے اور آپ ایک روپی کا ڈیویڈنگ دی رہے ہیں چیز ہو آپ نہ ہی دیتے کمپنی کو اس کو ڈیوٹیلائز کہیں اور کر لیتے بات سٹیل دیا ہے تو ٹھیک ہے اور فیس فیلیو ون کی ابھی بچھے سے سپیٹ ٹو آدھا ریٹرن اون ایکویٹی 25 کی ہے یہ چاہیے ہوتی ہے تھارہ سے اوپر تو یہاں پر بھی کمپنی کے اچھے سکورز ہیں اچھا کام کر رہی ہے ریٹرن اون کپیٹل ایمپلوٹ 32.2 اگین تھارہ سے اوپر چاہیے 32 ہے بہت اچھی ہے اور سٹوک پی یہاں پر کام کر رہی ہے ویسا یہ اوپر باوٹ بلکل بھی نہیں ہے آنے والی ٹائم جب دیوالی وغیرہ کا جب ٹائم ہوگا تب یہاں پر آپ کو اس شیئر میں کافی زرہ اچھی تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اس کا جو الیکٹرونک کا کام ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دیوالی میں کتنا زرہ چائنیز سے سمان آتا وہ آپ کہیں نہ کہیں اس پر بریک لگے گی اور ہماری انڈیا کی جتنی بھی کمپنیز ہیں انہیں بوسٹ ملے گا تو یہ بھی ویڈیو کابر کری تھی ریزلٹ اچھا ہے اور اینول گروہ ریٹ دیکھا جائے تو تھرٹی فائی پوائنٹ فیفٹی ہے کافی طرح اچھا ہے اگین پوزٹیو شائن ہے اور بات کریں یہاں پر برے برے پوائنٹ کیا ہے نیگٹیو پوائنٹ تو سٹوک زرہ تھرٹی فور ٹائم زرہ ٹریڈ کر رہا ہے بک ویلی سو جیسے آپ کو میں نے بتایا اور یہاں پر تقریباً 4% کی ہولڈنگ پر موٹر موٹر نے کم کری ہے تو یہ تو ہو گئے کمپنی کے جو نیگٹیو سائنس ہیں اب بات کرتے ہیں کمپنی کی ریٹرن کے بارے میں یہاں پر ایک پرسنٹ کی نیگٹیو دیکھنے کو ملا ہمیں بات کریں پانچ دن کی تو آٹھ پرسنٹ کی تیزی ہے تقریباً ون منت میں فور پرسنٹ کی تیزی دیکھنے کے لئے ملی ہے چھے منت کی بات کریں تو تھرٹی فائی پرسنٹ کی ریٹرن دیا ہے ون نیگر کی بات کریں تو 327 پرسنٹ کی ریٹرن ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں فائی ویر میں سات سو پرسنٹ کی ریٹرن دیکھنے کو ملے ہیں یہی میکس چارٹ ہے کمپنی زیادہ پرانی ہے نہیں ہے اور دیکھیں جب یہ شروع ہوئی تھی تو بہت سمال کیپ میں ہوئی تھی بہت زیادہ میڈ کیپ میں ہوگئی اور کرنٹ پرائز کے ساتھ سے مارکٹ کیپ کے ساتھ سے یہ لارج کیپ کی کہتا کری میں ہے یہاں تک تو کمپنی نے کچھ زیادہ کام نہیں کرا پہ 2020 کے بعد کمپنی میں اکتم سے ریلی آئی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آدم نربر بھارت پر جتنا زور دیا گیا تو ان کمپنیز کو بہت زیادہ فائدہ ہو جیسا ہے کہ یہ ہو گئی اور انڈیا مارٹ ہو گئی پیسی کمپنیز نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اگر ان کی بیلن شیٹ دیکھیں تب بھی آپ کو یہاں پر بہت سی چیزیں کے لئے جاننے کو ملیں گی سب سے بہلے بات کرتے ہیں ریزرو سرپرس کی تو یہاں ہاں پر سب سے پہلے ریزرو سرپرس کی بات کریں تو کرنٹلی کمپنی کے پاس ہے سکس سان تا ہنڈر نائنٹی کروڑ کے ریزرو جو کی پچھلے سال سے بلکل انکریز ہو رہے ہیں اگر بات کریں پاس ہے پان سال پہلے وہ ایک سو اسی کروڑ کے باس تھے جو کی سیدھا سات سو کروڑ کے باس چلے گئے ہیں اور اگر بہت بات کریں لانگ ٹرم بورنگ کی تو یہ وہ بورنگ ہوتی ہے جو کمپنی نے ایک سال سے زیادہ کے ٹائم میں پی کرنی ہے تو کمپنی کے پاس 56 کروڑ کی لانگ ٹرم بورنگ ہے بٹ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کمپنی کے پاس ریزرو میں اتنا پیسہ ہے کہ وہ اسے حرام سے پیگا سکتی ہے شورٹ ٹرم بورنگ کی بات کریں تو سیونٹی ون کروڑ یہ ایک سال کے اندر پی کرنی ہے یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کمپنی کے پاس ریزرو میں اچھا خاصا ماؤنٹ یہاں پر ہے اور اب یہاں بات کرتے ہیں ہم ٹوٹل ایسٹس کی تو آپ دیکھیں کمپنی کے پاس پچی سو کروڑ کے پاس کیا سٹ ہیں کیونکہ آج سے پانچ سال پہلے پانچ سو کروڑ کے تھے تو دو ہسار کروڑ کے پاس کمپنی نے اپنے ایسٹس انکریز کریں تو اب یہ چیز دیکھیں کمپنی نے کتنے زیادہ جلدی اپنے ایسٹس انکریز کریں پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال کے مقابلے کمپنی نے سیدھا ایک ہزار کروڑکی ایسٹرز انگریز کریں تو کمپنی کتنا اچھا کام کر رہی ہے اور آنے ویٹایم آپ کو اچھے ریٹرن بھی دے سکتی ہے نو ڈاؤٹ او دے گی بھی 52 week جو ہائی ہے اس سے زیادہ نیچے ٹریڈ نہیں کر رہا سٹوک پہلے تھوڑا سا کنسولیڈ کر رہا تھا بہت ابھی اس میں دیکھنے کو ملی ہے تو آپ چاہے تو اسے بھی اپنی واشلسٹ میں رکھ سکتے ہیں اچھے ریٹرن دے گا آپ کو ہوں تین سال کے بات کریں تو چھے سو کے پاس ہاڑھے پانچ سو کے پاس ریٹرن دیا ہوئے ہیں وانیئر کی میں آپ کو ریٹرن بتات چکا ہوں اگر سٹوک کی بات کریں تو ٹریڈنگ سیشن میں تھری لیک کے پاس وولیم اٹھایا گیا تھا سٹوک کا اور اگر یہاں بات کرتے ہیں ہم ریوینیو کی تو اب یہاں پر دیکھیں کہ دوزہ ستارہ سے لے کے دوزہ ریکیس تک کمپنی نے کسی سے آپ سے منا ریوینیو جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے تو کمپنی سیدھا گروت پر گروت کر رہی ہے اور کوارٹر کی بات کریں تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مارچ اور جون میں سبھی سٹوک نیچے گرے تھے لیکن جون کے بعد مارچ ٹونٹی وان تک کمپنی نے کتنا ذرا اچھا ریوینیو جنریٹ کر کے ہمیں دکھایا ہوا ہے پر موٹر ہولڈنگ کے بات کریں تو تھرٹی فائی پرسینٹ کی ہولڈنگ پر موٹر کے بات ہے پبلی کے بات 34 پرسینٹ کی ہولڈنگ ہے ڈومیسٹک انویسٹر نے یہاں پر 11 پرسینٹ کی ہولڈنگ رکھی اور 20 پرسینٹ کی ہولڈنگ یہاں پر رکھی ہے فوران انویسٹر نے تو آپ یہ چیز سمجھیں کمپنی ہر لحاظ سے بڑی زیادہ اچھی ہے کہ اس میں ہر بندوں نے اپنے اپنے انویسمنٹ اچھی خاصی کری ہوئے مارچ ٹونٹی سے مارچ ٹونٹی وان تک یہاں پر ایف آئیز اس نے اپنی ہولڈنگ کو ہے انکریز کری ہے تو سٹوک جس سے آپ کا کام کر رہا ہے جیسا اس کا کام ہے آنے والے ٹائم میں اس کو اچھے ریٹرن آپ کو دے سکتا ہے ریٹیل انویسٹر ہمیشہ چھوٹے پینی سٹوک کی طرف جاتا ہے لیکن میں بتاؤں تو یہ سٹوک فنڈامیٹلی زیادہ سٹونگ ہوتے ہیں اور ہمیں بائنگ کرنے ٹائم ایسے سٹوک پر زیادہ دھیان دینا چاہیے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے اگر ضرور بتائیے گا اور یہ کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے آپ اپنے فیننیشن ایڈوائز سے ایڈوائز لیجئے اس کے بعد ہی انویسٹمنٹ کیجئے گا ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی نئی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے